دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوجی اور بیسن کا ایک دم چھٹ پٹھا والا ناشتہ دوستو یہ ناشتہ اتنا زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کہ سموسا کچھوڑی تو آپ بھولی جائیں گے اور ہر بار یہی ناشتہ بنانا پسند کریں گے تو چلی اس کو بنانا ہم جلدی سے شروع کر لیتے ہیں اس ناشتہ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں دو بڑے چمچ تیل کو آپ تھوڑا سا گرم کر لیجے جب ہی تھوڑا گرم ہو جائے گا تو یہاں پہ ایک چھوڑا چمچ رائی ڈال دیجے یا کالی موٹی سرسون جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ڈال دیجے ساتھی ساتھ یہاں پہ ایک گٹھی میڈیم پیاز کی ڈال دیجے چوپ کر کے اور ان دونوں چیزوں کو ہی خوب اچھے سے مکس کر لیجے دیان رہے پیاز نہ بہت زیادہ جلنی نہیں چاہیے بس ہلکی ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اتنا کافی ہے پیاز کو تو اب میں نے یہاں پہ لے لیا ہے آدھا گپ شملہ مرچ کو بھاری کٹا ہوا اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ گسی بھی لیا ہے گاجر کو دوستوں آپ چاہیں تو اور بھی ویجیز اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ کون بھی ڈال دیا ہے تھوڑی سی ہری مرچ بھی ڈال دیا ہے تھوڑا زیادہ اچھا فلیور لانے کے لیے اور اس کو ہم چلدی سے مکس کر لیتے ہیں لگ بھگ ایک منٹ تک ہم نے اسے لو فلیم پر پکا لینا ہے اور جب یہ تھوڑا سی سوتے ہو جائیں گے نا تو اچھی سی خوشبو بھی آ جائے گی اور تھوڑا سا یہ پک بھی جائے گا بس یہاں ایک منٹ تک اس کو آپ سوتے کرتے رہیے اور چلاتے رہیے ایک منٹ ہونے کے بعد میں یہاں پہ ایک گلاس بھر کے پانی اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور اب میں یہاں پہ ڈال دیتی ہوں نمک نمک آپ تھوڑا سا زیادہ ڈالیں میں نے سوادنوزہ نمک ہے تو تھوڑا زیادہ ہی ڈالیں اور ساتھی ساتھ ایک چمچ چھوٹا والا بھر کے ڈال دیجئے کوئی بھی سبزی مسالہ ایک چمچ بھر کے یہاں پہ سفید تل کا استعمال میں نے کیا ہے دوستو اور تھوڑی سی میں نے کٹی وی لان مرچ ایٹ کری ہے اس میں اور ان سب چیزوں کو ہم جلدی سے مکس کر لیتے ہیں اب باری آتی ہے سوجی کی تو یہاں میں نے ایک کٹوری بھر کے سوجی لی ہے اور یہ باریک والی سوجی ہے جو پیکٹ میں آویلیبل ہوتی ہے اب ہم اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی کٹوری بھر کے ڈال دیتے ہیں بیسن کو یہ بھی نارمل بیسن ہے جو پتلا والا ہوتا ہے وہ اور ان دونوں چیزوں کو ہم جھٹ پٹ سے مکس کر لیتے ہیں دوستو ہو ساتا ہے اس میں آپ کو کرڑل ہو جائے لیکن نہیں ہوگا کیونکہ تھوڑا گرم پانی رہتا ہے نا تو اس میں کرڑل وغیرہ نہیں پڑتے ہیں گھٹلی نہیں پڑتی ہے تو بس یہاں پہ جلدی سے ہم نے اس کو چلا لینا ہے اور یہ دیکھئے بلکل بھی گھٹلینی پڑی ہے اور بہت اچیسے مکس بھی ہو گیا اب جب آپ اسے پکائیں گے ایسے چلاتے ہوئے تو دوستویں ایک آٹے جیسی کنسسٹنسی بنتی چلی جائے گی یہ دیکھئے کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے اور اسے جیسے گاڑا ہوتے 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 یہ آٹے جیسا بن کے تیار ہو جائے گا لگ بگ دو منٹ بعد میں نے گیس کی آنچ بنت کر دی اور ڈھک کے اس کو چھوڑ دیا ڈھک کے چھوڑنے کے بعد یہ دیکھئے ایک آٹے جیسا ٹیکچر بن کے تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا تیل لگا لیتے ہیں ہم تاکہ ہاتھوں میں چپکے نہ اور اس کو ایک سار کر لیجی جیسے آٹا مانتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اس کو مان لیجیے تو بس یہاں پہ یہ لیجیے ہمارا ڈو تیار ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ منچائی شیپ دے سکتے ہیں اس کو تو میں نے یہاں پہ ٹکی کی طرح اس کو شیپ دی ہے دوستو آپ چاہیں تو کوئی بھی شیپ دے دیجئے جو بھی آپ کو پن پسند ہو سکوائر دے دیجئے ہرڈ شیپ کر دیجئے تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں ٹکیا تھوڑی تھوڑی سی تیار ہو گئی ہے اتنے میں قریباً دس سے گیارہ ٹکی بن کے تیار ہوتی ہے دوستو اور بس یہ لیجئے اب چاہیں تو اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں اور جب منج جائے فرائی کر کے کھا سکتے ہیں تو بس یہاں پہ اب جلدی سے ہم فرائی کر لیتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے لیے میڈیم ہوت آئل یہاں پہ گرم ہونا چاہیے اور بہت زیادہ فکتا وانی رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور بس اس کو یہاں پہ ہمیں فرائی کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب آپ اس کو ڈالیں گے ٹکی کو تو دیکھیں ہلکی ہلکی سی یہاں پہ بلبلے آنے لگ گئے ہیں بس اتنا ہی تیل کو گرم رہنا ہے تو بس اب ہم اس کو جلدی سے فرائی کرنے لگا دیتے ہیں جب ایک سائی ٹکی تھوڑی سی اس طریقے سے براؤن ہو جائے گی تب ہی آپ اس کو پلٹیں تو بس یہاں پہ دیکھیں ٹکیاں براؤن ہونے شروع ہو گئی ہیں اب میں اس کو پلٹ دیتی ہوں اور یہ دوسری طرف سے بھی کافی اچھی سی براؤن ہو جائیں گی تو بس یہاں پہ آلڑتے پلٹھتے لگ بھگ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ٹکیاں ہماری بن کے ریڈی بھی ہو گئی ہیں تو یہاں لے جے یہ ٹکی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں کیونکہ یہ دونوں طرف سے سنے ری ہو چکی ہیں کافی خستہ ہو چکی ہے اور کافی کراری بھی ہو چکی ہے تو بس اس کو ہم پلٹ میں نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے باقی ٹکیاں بھی پلٹ میں نکال لے جائے اور بس اس کو سرف کیجئے کسی بھی سوس کے ساتھ جو بھی آپ کے منپسند سوس ہو یا ہری جٹنی ہو اس کے ساتھ اس کو آپ سرف کیجئے اور یقین مانیں باہر سے بہت کرسپی ہوتی ہیں یہ اور اندر سے نرم ہوتی ہیں دوستوں یہ سب کو بہت جالا پسند آتی ہیں تو یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں کامنٹ کر کے اور میرے چینل بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تینکیو